ایک سوال میرے کو آپ سے پتا کرنا ہے ابھی آئی ٹی کے نمبر آ چکے ہیں تینوں میجر کمپنیز کے ٹی سی ایس انفوسیز ایس ایل ٹیک وی پرو انفیکٹ ایک پرفیکٹ پکچر ابھی بن گئی ہے یا پھر ابھی آپ کلک نہیں کریں گے ابھی دو کواٹرز اور دیکھیں گے اس کے بعد کلک کریں گے تو آئی ٹی سیکٹر کا یہ ہے کہ ان کا جو میجورٹی آف دی ریونیو یو ایس یورپ سے آتا ہے اور وہاں پہ جیسے ایک ریسیشن والی ایک آؤٹلک بنی ہوئی ہے نوملی ریسیشنری انوارمنٹ میں ڈسکریشنری سپنڈنگ کمپنیز کم کرتی ہیں اور آئی ٹی بجٹ وہی ڈسکریشنری سپنڈنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو ہمارے حساب سے فورت کورٹر کے بعد جب کمپنیز گائیڈنس دیں گی اس کے بعد ہی ایک کلیر پچر نکلے گا اس میں تو ہمارے ہم اس میں تھوڑا ہماری انڈرویٹ ہی ہے آئی ٹی سیکٹر میں اور ایک کلیر بھیو ہمیں فورت کورٹر کے بعد ہی ملے گا سی کرنٹ پوڈیشن ہماری انڈرویٹ ہے دو سیاں спас about vph and environment اس کی ہے اور اس پر آپ جائز کام کرے ہیں جانک کافی کشی ہوئی فاکٹ اس کے لئے وجن بھی چاہیے اور وجن مارکٹس کے لئے بھی چیز نمائن INMELconflict پر ابھی ہم بات کر رہے تھے بیربول بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں اسے کیسے ٹیکل کیا ہے جائے گے کہ growth versus value مائے میں جب آپ ہمارے ساتھ جڑے تھے تب آپ نے بتایا تھا کہ پی ایسیوز جو ہیں وہ under value ہوئے ہیں اور re-rating دیکھے گی اس وقت ستھتی ویسی نظر آ رہی ہے سیکٹر specific approach بازار پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں یہی بولوں گا کہ یہ bear bull conflict ابھی اور چھے مینے میرے حساب سے اور چلے گی کیونکہ جو گلوبلی جو macro economy کی ہم data points دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی اتنی favorable نہیں ہے اب یو ایس کی آپ inflation لے لیجیے ابھی بھی سات کے اوپر چل رہا ہے مان لیجیے کہ وہ 5 کے نیچے بھی آ گیا end of the year ان کا جو base number ہے وہ 2% ہے تو یو ایس فیڈ اگر interest rate ایک اور hike کر کے pause بھی کرے وہ گھٹا نہیں سکتے اتنی جلدی سیم میں انڈیا کے لیے بولوں گا کہ جب تک ہماری جو inflation ہے CPI وہ 4 کے نیچے consistently at least 6 میں انہیں نہیں رہے گی ہم rate reduction from central bank نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ جو macro environment ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنی conducive نہیں ہے بول market کے لیے تو اس کے لیے ابھی بیر تھوڑے حاوی ہے اور جو بیر حاوی ہے وہ زیادہ growth stocks پہ حاوی ہے جن کی growth بہت high expected ہے اور ان کی P ratios اور pricing بھی اتنی high ہے تو اس کے لیے ہم یہ جو value versus growth کی ہم بات کرتے ہیں یہ value ابھی حاوی ہے تو market if you see پچھلے سال flat تھی چار پانچ پسند اوپر تھی اس میں growth stocks نے بہت بیٹنگ لیا اور value stocks نے جو ہے market کو سمبھالا ہمارے حساب سے شاید 6 مہنے اور یہ جو ہم dichotomy دیکھ رہے ہیں where value outperform کر رہی ہے growth کو یہ 6 مہنے ہمارے حساب سے اور چلے گی اگر data points اچھی آتی ہیں تو پھر growth کا chance آئے گا